السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَهَ دِيُّ مُحْمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَّرَرْ أُمُورِ مُحْدَقَاتُهَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فَسَتُبْ سِرُوَيُّ سِعُون بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردانشی نور انوان ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج فتنے کتنے کتنے فتنے یہ ایک حدیث دے فکتے حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ اُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَشْرَفَ عَلَا اُتُمِمْ مِنْ تَعْطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَال تَرَوْنَمْ مَا أَرَ قَالُ اللَّهُ قَال اِنِّي لَأَرَ الْفِتَنَ تَقَوْ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَقَرِ رواو احمد کی مصندہی حضرت امام احمد بن احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مصندہ احمد کے اندل آئے رابی حضرت عسام ابن زید حضرت عسام ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا حل ترونمہ آرہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہو گیا ہے حل ترونمہ آرہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آرہا ہے تمہیں بھی نظر آرہا ہے قَالُ اللَّهُ صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اِنِّي لَعَرَا میں دیکھ رہا ہوں کیا الفتن فتنے فتنے کتنے تَقَوْ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ فتنے فتنے دیکھ رہا ہوں میں اور اس طرح وہ تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں تعداد ان کی اتنی ہے جتنی کی بارش کے قطرے تو فتنے اتنے فتنے کتنے قَوَقْعِ الْمَطَرِ بارش کے بودھوں کی طرح بارش کے قطرات کی طرح ایک تو کہا گر رہے ہیں خِلَالَ بُيُوتِكُمْ انسائل ہاؤس تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں اچھا کیا گر رہے ہیں فتنے تعداد کیا ہے جیسے بارش کے قطرات ہوتے کہا گر رہے ہیں کتنے ہیں اور کیا ہیں تو فتنے اتنے ہیں کہ ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا جیسے کی بارش کے قطرات کو نہیں گنا جا سکتا ایکنے فتنے اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ تو اتنے اتنے گر رہے ہیں اور بھی دیکھو کیا ہے حدیث اس طرح وام معاویت رضی اللہ تعالی عنہ قارقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنة رواہ ابن حبان فی صحیحی فی کتاب الجنائز حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امت کے معامو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم اللہ قاتب بحی ہے ام مرزا انہی کے بارے میں زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے نا شیعوں کے تطبوں میں جے لانت ہے اس لوگوں کے اوپر تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ما بقی من الدنیا الا بلاء وفتنة دنیا میں صرف بلائیں اور فتنے ہی رہ جائیں گے یعنی الارض کلہا معمورتم بالبلائی والفتن کہ پوری دنیا فتنوں اور آزمائشوں سے اور بلاؤں سے بھر جائیے آزمائشوں اور بلاؤں سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آپ پیر رکھیں گے وہاں فتنہ دکھائے دے گا ما بقی من الدنیا اور فتنہ اس سے دنیا بھر جائے گی ایک ہوتا ہے بلاء وہ بھی قرآن میں ہے بلاء حسن بلاء من ربکم عظیم بلاء بلاء اور ایک ہے ابتلاح بلاء بلاء ام ربکم ایک ابتلا وَإِذِ ابتلا عِبْرَاهِم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے ابتلاح میں ڈالا تو ایک تو یہ لفظ بلاء اور ایک لفظ ابتلاح یہ دونوں سمجھ میں آ جائے تو فتنہ سمجھ میں آتا ہے لفظ فتنہ سمجھ میں آتا ہے یہ دونوں الفاظ سمجھنے ضرور نہیں ہے پہلے بلاء and what is اپلاء then you can understand the لفظ the words of بلاء دیکھو شہد کی مکھی کو لے لو ایک مثال تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہوتا ہے یہ زہر ہے بلاء میرے بلاء برابر تو شہد کی مکھی کے ڈنک میں زہر ہے یہ زہر یہ پویزن بلا بلا ہے اب کسی کو اس نے کٹ لیا کٹ لیا تو یہ جس کو کٹا ہے اس نے یہ مبتلا ہے یعنی اب یہ اس بلا میں مبتلا ہو گیا یہ زہر اس کے اندر سرائط کر جانا یہ ہے ابتلا اور اس بلا اور ابتلا کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو وہ فتنہ ہے یہ دنک بارا اس نے دنک میں زہر ہے یہ بلا جیسے بیماریاں بلا ہیں امراض بلا ہیں قتل و خون بلا یہ ساری چیزیں بلا ہیں تو مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے شہد کی مکھی کے دنک میں جو زہر ہے یہ بلا اب اس نے کسی کو کٹ لیا تو وہ آدمی مبتلا ہو گیا یہ یعنی اس کو اتلا کہتے ہیں زہر اس کے اندر آ گیا اچھا اب ان دونوں کا نتیجہ کیا ہے پورا بدن سوج جاکا ہے یہ سوجنا یہ اس کا فتنہ یہ تو بلا اور ابتلاہ کے نتیجے میں جو چیز ظاہر ہو یہ اس کا فتنہ اسی وجہ کہتے ہیں اتغیر بالابتلائی ہوا الفتنہ یعنی ابتلاہ کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے تبدیلی نہیں آئی پہلے اسے تھا اتنا موٹا ہو گیا اور یہ اتنی خطرنات مخلوق ہے کہتے ہیں نہیں بھیڑ کے چھتے کو چھیڑنا ہو تو ہی ہے یہ اتنی خطرنات مخلوق ہے کہ اگر اس کو تم نے چھیڑ دیا اور موڈ میں آ گئی تو آپ اگر تالاب میں کود پڑھیں اور ڈبکیاں لیتے رہے جیسے ممڈی نکالیں گے فوراں کات لگی ہو پیسے لگی رہتی ہے بڑی خطرنات مخلوق ہے یہ تو یہ جو بدن سوجا دیتی ہے یہ بدن کا سوجنا یہ التغیر بالابطلا یعنی اس ابطلا کی وجہ سے جو تبدیلی بدن کے اندر آئے یہ بدن جو موتا ہو گیا ہے یہ ہے فتنہ تو یہ بلہ اور فتنہ واضح ہو جائے گی بات اور یہ پہلے یہ حدیث دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور ہر طرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں یہ دوسری حدیث فتنے کمانا سمجھنا چاہتے کیا ہوتا ہے عام طور پر بہت اہم بات کہنے چاہ رہا ہوں اگر یہ حدیث سمجھ میں آگے تو فتنہ سمجھ میں آ جاتا حدیث پڑھیں حدیث حدیث اس طرح حدیثنی عبداللہ ابن بوریدت عن ابیه قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یاسران و یقومان فنزل فأخذہما فسعید بہم المنبر ثمہ قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ رأیتو هادینی فلب اصبر ثمہ اخذ فی الخطبت روح ابو دوت فی کتاب الصلاة حضرتے عبداللہ ابن بوریدت اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دبا خطبہ دے رہے تھے خطابنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ہے اتنے میں حضرت حسن و حسین وہ کہتے ہیں الہدیث حسن حسین کو نہیں مانتا اللہ وہ ایک حدیث پڑھ کے بتا دے حسن و حسین کی فاقبل الحسن والحسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے اور حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں محجد میں داخل ہوئے علیہما قمیصان احمران اور دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں لال قمیص یعنی گویا کہ لال رنگ کی قمیص پہننا جائز ہے علیہما قمیصان احمران دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں اور یاسران و یقومان گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں چھوٹے ہیں نا لڑکھلا تو وہ گر جا رہے ہیں اس کو اسرہ یاسر بولتے ہیں لڑکھلا کر گر جانا اور یقوم آرہ ٹھوٹ جانا یعنی چھوٹے چھوٹے ہیں اور لڑکھلا کر گر جا رہے ہیں اور گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جا رہے ہیں یاسران و یقومان یہ گر رہے ہیں اگر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا فنزلہ منبر پر سے آپ اتر آئے فَأَخَذَهُمَ دُولُكُو پَكْرَا فَصَيْدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَا ان کو لے کر منبر پر آگئے پھر آپ نے فرمایا دیکھو ثُمَّ قَال پھر فرمایا صَدَقَ اللَّهُ اللَّهُ نے بالکل سچ کہا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ رَعَئِتُ هَذَئِنِ فَلَمْ أَصْبِثُ مَأَخَذَهُ فِي الْخُطْبَتِ شارحِ حدیث لکھتا ہے تَرَقَ النَّبِيُّ صَلی اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا الْخُطْبَةِ لِحَمْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ حضرتِ حسن اور حسین کو اٹھانے کے لیے گر پڑھ لیں تو بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر آئے منبر پر سے اتر آئے خطبہ ایک دینی کام ہے برابر ہے اور یہ بچے کو دیکھ کر کے منبر پر سے اتر آنا یہ دنیا کا کام ہے یہ دنیا ہے خطبہ دین ہے اور یہ بچے کو اتھانا منبر سے اتر کر کے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا اِنَّمَا مُوَالِكُمْ وَأُولَادِكُمْ اللہ هو معنی دقیق للفتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا جو معنی بتایا بڑا دقیق معنی ہے سمجھیں اس کو بڑا دقیق معنی ہے بہت متعلق بعد یہ بات کہہ رہا ہوں ہے یہ معنی دقیق للفتنہ بہت باریق معنی ہے فتنے کا کیا کہ ایک معمول انشغال ہے یہ معمول تھوڑی دیر کے لیے آپ تو اترے بھئی یہ ممبر پر آپ خدبہ دے رہے ہیں کوئی بچے گر پڑھ رہے ہیں آپ اترے اور ان کو لے کر ممبر پا رہے ہیں اتنا ہی تو ہوا لِلَحْزَةِنْ يَسِيرًا لَتُوَثِّرْ ایسے لمحاتیں تھوڑے سے جن کا کوئی اثر وثر نہیں ہوتا وَمَعْدَالِكَ سَمَّهُ فِتْنَةً اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتنہ کہا اللہ حُتْنَةً اب بتائیے دین کے کام کو لحظات معمولی لمحوں کے لئے چھوڑ دینا دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کہا اب جو دنیا ہی میں بشگول ہو جائے وہ تو پھر یہ فتنے میں چلا گیا اس کا فتنہ معنی دقیق لیے فتنہ یہ معنی سمجھنا آیا تو گویا کہ فتنہ کی یہ تاریف ہوئی کہ دین کے کام میں کسی بھی طریقے کی رکاوٹ چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ستنا ہے پھر تاریف کرتا ہوں دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کسی پھر سے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو ستنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حسن اور رسین کو اٹھایا ہے یہ ایک معمولی رکاوٹ ہوئی دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا آیتیں قرآنی اپوٹ کر کے فرمائی فتنہ فتنہ ہی اب جو پورا دنیا کے اندر ہی گھوچ جائے جیسا بدبخت کون ہو سکتا ہے سمجھوا ہے اتنا یہ فتنہ ہے اور جو پورا گھوسا ہوا ہے ایک نکتہ اور سمجھیں پورے قرآن حکیم میں فتنہ لفظ الفتنت ورد فی القرآن فی القرآن کلی پورے قرآن میں کتی بار آیا ہے فی ستی نماؤ زیان ساٹھ جگہ پر آیا ہے یہ ستہ وثلاثین بسیغتل اسم اور اربا و عشرین بسیغتل فعل یعنی چھتیس جگہ پر تو آیا ہے اسم کے ساتھ الفتنہ 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 وغیرہ اور چوبیس بار آیا ہے فعل کے ساتھ یفتنون بیائیکم المفتون وغیرہ وغیرہ تو یہ جو فعل کے ساتھ آیا ہے یہ چوبیس بار ہے چوبیس اور چھتیس اس ایکوال ٹو سکسٹی ساٹھ بار آیا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے ساٹھ بار آیا ہے چھتیس بار آیا ہے اسم کے ساتھ ناؤن ہے اور چوبیس بار آیا ہے سغیفیل کے ساتھ اس کے بعد یہ جانے یہ تو نام ہے کتنی بار آیا ہے اللہ تو فتنے کا معنی سمجھ میں آیا اور فتنہ کس قدر زمین پر ہونے والا ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہے اور پورے قرآن حکیم میں یہ بھی یہ جان لیں ساٹھ بار تو آیا ہے اس سے صحیح لوگ سمجھ ملا کے اور اس کے کل پندرہ مانے قرآن حکیم میں کتنے مانے بیان کیے گیا ہے پندرہ مانے بیان کیے گیا ہے اس پر سب سے اہم مانا آگ میں ڈالنا آگ میں ڈالنا اس کو فتنہ کہہ دے یعنی کسی شے کو آگ میں ڈال دے جیسے سونے کو آگ میں ڈالتا ہے سنار اسی وجہ سے سوائی کو کبھک و سنار کو فتنہ کہا جاتا ہے فتنہ کہا جاتا ہے ک ultra سنار کو فتنہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی جودت اور اس کی ردات یعنی اس کا کھوٹا پن اور کھراپن ظاہر ہو جائے کھراپن ظاہر ہو اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے فَلَيْا عَلَمَنَّ اللَّهُ الْلَّوِينَ الصَّدَقُوا عَلَيْا عَلَمَنَّ الْقَاذِمِينَ تاکہ ہم یہ جانیں جبکہ وہ جانتا ہے تاکہ وہ یہ جانیں کہ اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے سونار آگ میں سونے کو ڈال کر اس کے کھرے اور کھوٹے کو معلوم کرتا ہے اللہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے اس کو جبکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں قاضی یہ مقصد ہے اچھا یہ فتنہ کیا سا ہوتا ہے اللہ جو آزمان کا اپنی طرح سے کہتا ہے ہم نے فتنے میں مبتلا کیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اب یہ دیتا ہے کہ یہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے کہ نہیں اور کسی کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر گویا کے مومن دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے صبر اور شکر کے درمیان اس کی پوری زندگی گزرتی ہے جی تو ایک مانعیے آگ میں ڈالنا اسی وجہ سے سور برود جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کو زونواز کہتے ہیں تو یمن کے ایک ایریے میں غالباً نجران میں کچھ عیسائی تھے اور یہ جو بدماش تھا یہ یہودی تھا یہ یہودی تھا آپ دونوں کے خوب جم رہی ہے یہ یہودیوں کے عیسائیوں تھے یہ بادشاہ یہودی تھا کون یہ مغزوبِ علیہم ہے وہ جو لے تھے وہ لے زوالیر وہ بہر نیک تھے اس وقت تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ تولید پر کار بند تھے چونکہ بادشاہ تھا یہ اس نے سب کو بلایا اور ایک گھڑا کھوڑا جس کو عربی میں اخدود کہتے ہیں اخدود ایسے گھرے کو کہتے ہیں جو ٹرائنگل ہو یعنی مستطیل مستطیل کا مطلب ہوتا ہے جس کے آمنے سامنے کی زلیں برابر ہو ادھر کا ادھر سے اور ادھر کا ادھر سے چاروں زلیں برابر ہو تو اور آمنے سامنے کی زلیں برابر ترائنگل ہوتا ہو یعنی وہ مستطیل ہوتا تو مستطیل گھڑے کو اخدود کہتے ہیں بہت گہرہ گھڑا کھوڑا گیا اور تقریباً بیس ہزار لوگوں کو بلایا گیا جن کو اصحابی اخدود کہا جاتا ہے توحید کو چھوڑ رہے ہو کی نہیں ایمان کو چھوڑ رہے ہو کی نہیں بلے نہیں چھوڑتے تم چھوڑ رہے ہو کی نہیں اس میں مرد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی موجود ہیں اور سب کو اٹھا کر کے اس نے اس گھرے کے اندر ڈال دیا اور تقریباً بیس ہزار لوگوں کو زندہ جلا دیا اس نے زندہ جلا دیا اس نے بیس ہزار لوگوں کو اس نے اس نے بادشاہ نے ذو نواز ربی ابن آنس کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قَبَزَ أَرْوَاهُمْ قَبْلًا تَمَسَّهُمُ النَّارِ آنڈ میں تو ڈالا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آگ ان کو چھوڑے اللہ نے ان کی روحے نکال لے گویا ان کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس لیے کی آگ میں گرنے سے پہلے ہی آگ چھوڑے اس سے پہلے ہی اے بند کرو بھائی یہ بھائی بند بھائی بند کرو چاہے بھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان اللہین فتح المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو فتنے میں مطلق کیا یہاں نے آگ میں ڈال دیا تو فتح نہ یا جنہوں کا مطلب تو آگ میں ڈال دینا آگ میں ڈال کر جلا دیا تو گویا کے فتنے کا ایک مطلب ہوتا ہے آگ میں ڈال دینا یا اس کا مین معنی ہے وہ مین معنی ہے اچھا یہاں بھی دیکھو وہی مفہوم ہے کہ کسی چیز کو آگ میں ڈالیں تو آگ میں ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا تو وہ جل جاتا ہے یا پھر اور کچھ ہے نتیجہ نتیجہ یہ تو فتنہ ہوتا ہے نتیجہ تو ان اللہین فتر المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو آگ میں جلا کر مار ڈالا ثم مرم یا دربو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب اللہ اکبر امام بن مطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں انصر الہ کرم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھو کہ کتنا کریم ہے وہ کتنا رحیم ہے یہ اللہ کے اولیاء کو انہوں نے جلا کر مار ڈالا اور ان سب کو یدوہ ملت توبہ ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ میرے بندوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں اللہ ہم ایسے رب کے ماننے والے ہیں معلوم ہیں یہ بطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھ لیا ہے کہ الرحمن کے ساتھ رحیم کو کیوں کمبائن کیا گیا ہے اور یہ رحمن ایسی صفت ہے کہ یہ رحیم کے ساتھ ہی آتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آتی ہے الرحمن الرحیم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو ایک دو کو نہیں بیس ہزار مرد اور عورتوں کو زندہ جلا دیا ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اتنوں لوگ پاک اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر مجھ سے توبہ کریں ان کو معاف کر دیتا ہوں یہ بات اگر معلوم ہو جائے اور دل میں آدمی لے لے تو رب سے کتنا محبت کرے گا کتنا پیار کرے گا اللہ سے اور میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں مانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی سچی محبت کے لائق نہیں سچی محبت کے لائق نہیں اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم مباد خلقن فی ظلماتی سالاس ہم تم کو جب پیدا کرتے جانتے ہو تم کوئی چیز بناتے ہو تو بنانے کے لئے تمہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اندھیرے میں تم کوئی چیز نہیں بنا سکتے اور ہم ہے کہ تم جیسی تصویر ہم تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں اور وہاں تین تین اندھیرے ہوتے ہیں تم کوئی چیز بناو معمولی چیز بناو تم محتاج ہو روشنی کے اللہ فرماتا ہے ہم تین تین اندھیروں میں تمہیں بناتے ہیں ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہم روشنی کی محتاج نہیں ہیں ہم بے نیاز ہیں ہم اصر ہم اصمت ہیں ہم محتاج نہیں ہیں تم کو تین تین تاریخیوں میں تین تین اندھیروں میں ہم تم کو بناتے ہیں جی خلقم مباد خلقین اج پیر بن رہا ہے تو آنکھ بن رہی ہے تو پیٹ بن رہا ہے تو دل رکھا جا رہا ہے آنکھوں میں روشنی ڈالی جائے اے 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 اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد بھی باہر نکلتا ہے تو میری ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے اللہ کی محبت کے علاوہ تمام محبتوں کو اس بدبقت نے پکڑ لکھا ہے انسان نے اس جیسا ناشکرہ اور اس جیسا بدبقت اور کم نصیب اور کم ظرف کوئر ہو سکتا ہے تو جس طرح میرے رب تو ہی عبادت کے لائق ہے کہ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ہی سچی محبت کے لائق ہے تیری سوا کوئی سچی محبت کے لائق نہیں یہ ہمیں قرآن حکیم سکھاتا ہے معلوم ہے آپ کو ایسے لوگوں کو توبہ کی طرف بولا رہا ہے اِنَّ الَّوِينَ فَتَّنُ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهْنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ لَهُمْ دیکھیں ایسے لوگوں کے لئے دو عذاب یہ جنہوں نے جلایا ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب پھر جلانے کا عذاب ارے بھئی جہنم تو خود آگ ہے نا یہ تو کہتے ہیں کہتے ہیں کافی تھا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهْنَّمُ فَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِقْتَنِكِ کیا ضرورتی اس کے کئی معنی مفسرین بہن کے ایک تو ایک ہوتا تھنڈ کا عذاب جی جس کو زمحریر بولتے ایک خاص دگری تک پہنچ جائے تو آدمی اسی طرح جل جاتے جسے آگ سے جل جائے پھٹنے لگتا ہے پورا بدن پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے تھنڈ اگر ایک خاص اس پر آپ مار کر کے اس پر دیکھیں آپ معلومات حاصل کریں تھنڈ ایک خاص مقدار میں پہنچ جائے خاص درجت تو آدمی اسی طریقے سے جل جائے گا جیسے کہ آگ سے جل جاتے اللہ فرما رہا ہے ان کے لئے عذاب جہنم ہے یعنی تھنڈ کا عذاب اور آگ کا عذاب جلانے کا عذاب لگ ہے اور تھنڈ کا عذاب لگ سے یہ مطلب ہوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهْنمَ کے بعد وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِقِ ایک معنی اور بین کی ہے فَلَهُمْ عَذَابُ جَهْنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِقِ انی کے لئے جہنم کا عذاب ہے جب فیصلہ ہو جائے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو تو جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کا عذاب قبر کے اندر مرنے کے بعد ڈال دیا جائے گا قبر ہی کو آگ کا گھر بنا دیا جائے گا یہ مطلب بیان کیا ہے یعنی قبر ہی آگ کا گھر ہے اور ایک یہ ہے یہ آتو تفسیری ہے یعنی آگ کا جہنم یعنی جلانے کا عذاب یہ بہت کائنات کی تھیسی سب وہ پتا نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں بہرحال بیان کر رہا ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو مومنہ عورتوں کو آگ میں جلایا فی انہوں نے توبہ نہیں کی انہوں کو توبہ بھی نہ ہوت دے رہا ہے ترحیم ہے کرم دیکھو اس کا فضل دیکھو اللہ فتنے کا مانا معلوم ہوا فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح گریں گے جیسے کی بارش گرتی ہے بارش کے قطرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی فتنے شروع ہو گئے حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کی خلافت میں ارتداد کا فتنہ لوگ مرتب ہونے لگے ایک فتنہ اور کہ ہم نماز پڑھیں گے مگر زکاة نہیں دیں گے یہ فتنہ لگت لوگ اسلام سے پھرنے لگے پھرنے لگے ارتداد دوسرے ہم نماز پڑھیں گے مگر زکاة نہیں دیں گے حضرت ابو بکر نے کہا ہے جو زکاة سے انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا باقی پھر اس کے بعد حضرت عمر کا قطر حضرت عمر کو شہید کیا گیا اس کے بعد بری ہی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا حضرت علی کو شہید کیا گیا جنگیں جمل ہوئی جنگیں سے فیل ہوئی کرولہ ہوئی اور آج تک یہ رکھنا بھرا نہیں جا سکا ہے شتنے بڑھتی جا رہے ہیں اور یہ فتنے دو طریقے کے ہیں ایک شبہات کے ایک شہوات کے شبہات کا فتنہ جیسے شکیلی فتنہ حنیسی فتنہ مرزائی ستنا پڑھنبڑی ستنا آتا جاتا کچھ نہیں ہے انجا ناوے والا پگو گڑو آت کر کے اس کو دیکھتا ہو اس کی شکل دیکھو کئیسی شکل ہے شکل دیکھو ہم لوگوں کے سامنے منٹ پر بیٹھ پائے گا اوقات اس کو بیٹھنے کی یہ آلیم دیکھا کہا ہے اس نے پگڑ بات کر کے تو شکیلی فتنہ حنیسی فتنہ پلمبری فتنہ اور جنابِ آلی اس سے پہلے وہ نبوت کے دعوے کا فتنہ مسلمہ کذاب نے کیا ایک عورت نے کیا صفاہ نے اور پھر ابھی وہ کوئی ایک مہدی بن رہا ہے تو پتہ نہیں کیا اللہ فتنہ ایک ہو تو بتایا جائے یہاں تو جہاں تدام اور کوئی فتنہ ہے اور ایک فتنہ اور ہے گوگر کا فتنہ یہ مسئلہ ہے حضرت امام شعفی رحمہ اللہ فرمایا ہے امام منابی نے فیض القدیر کے اندر لکھا ہے قال شعفی رحمہ اللہ اللہ یطلب العلم بلا سند کہہاتی بل لیل یحمل حضمت حطب وفی ہے افعان وہ بولا ہے بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی بلا سند گوگل وغیرہ سے خالی اردو پڑھ کر کے مسئلہ بیان کرنے لگے علم حاصل کرنے لگے اس کی مثال رات میں لکڑی چننے والے کی طرح ہے وہ سبوں مادلی میں ہیں اب رات میں وہ لکڑی اور ساپ کے کیا پڑک رہا ہے ساپ کو ادا کرنے لکڑی اس میں گھٹر میں باندھ لیتا یحمل حضمت حطب لکڑی کے گھٹر کو باندھ لیتا ہے اٹھا لیتا ہے وہ فی افع اس کے اندر ساپ ہوتا ہے وہ اللہ دیو سے معلوم نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی جو گوگل پرستہ ہیں یہ جو گوگل سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ معاملہ ہے وہ ساپ بھی باندھ لے رہے اس میں لکڑیوں کے لئے ساپ بھی باندھ لے تو صاحب باندھ لے رہا ہتتے لوگ ہیں تصحیح کرنے پڑتے ہیں اللہ کو کچھ ہے کہ یہاں غلط ہو گیا بابو یہاں غلط ہو گیا اللہ کے بندے تو عالم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو نام لینا بھی اچھا نہیں ہے بہران لوگوں کو چاہیے یہاں گوگل کا ایک فتنہ ہے اور دوسرے موبائل کا فتنہ شادی میں ہے تو موبائل گھر میں ہے تو موبائل بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے آجی تھکا ہا رہا ہے وہ کہاں ہو آجی وہ کھانا رکھتا ہوگا کچن میں جا کر کے گرم کر کے کھالو یہ ہے یہ فتنہ ہے یہ فتنہ ہے بیٹی وہ لگی ہوئی ہے اور سب سے بڑا جو عذاب ہے اس کا جانتے ہیں غیر سماجی روئیہ غیر سماجی روئیہ کا مطلب سمجھتے ہیں چار دوست بیٹھے ہوئے چاروں محفل میں ہیں مگر چاروں الگ الگ ہے چار آدمی بیٹھے ہوئے چار دوست ہیں چاروں لیے بیٹھے ہیں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھ میں نہیں ہیں غیر سماجی روئیہ ہے یہاں تک پہنچا دیا ہے یہ موبائل کا فتنہ ہے اور اس فتنے نے ہم کو کہاں تک پہنچا دیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں لڑکیاں بے راہ رہو ہیں لڑکے بے راہ رہو ہیں دین سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے اللہ سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے رسول کیا ان کو معلوم نہیں اسلام کیا انہیں معلوم نہیں عجیب دھرنے کے اوپر چل پڑے ہیں یہ عجیب چیز دے دیا علاقے کہ یہودیوں نے ہمارے ہاتھوں میں اس سے پہلے کہ ہم زندہ نہیں تھے اس سے پہلے ہم لوگ اچھا اب پڑھائی کا اوپر بھی اثر پڑھ رہا ہے لڑکے پڑھتے کم موبائل میں زیادہ لگے رہتے تو اب کیسے ڈاکٹر کیسے بنیں گے انجینر کیسے بنیں گے اس کے لئے تو محنت ضروری ہے نا کچھ نہیں پڑھتے ہو تو یہ موبائل کا ایک فتنہ ہے سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے خودنمائی خامقہ ایک سوٹو دے دیتے اور پھر شیئر نیچے لکھ دیتا اس کو دیکھے تو بھامٹہ دیکھے کے بعد میں خودنمائی ہم ہم ہے تو کچھ بھی نہیں ہے خودنمائی یہ سوشل میڈیا کے فتنے ہیں اور اس میں نجانے کیا کہ لکھتے ہیں لوگ نجانے کسی کسی تصویریں ڈالتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ بچی کو نہیں دیکھنا چاہیے بچی کو نہیں دیکھنا چاہیے تو یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے تو ایک فتنہ ہو تو بتایا جائے تو سائکڑوں فتنے ہیں ہزاروں فتنے ہیں لاکھوں فتنے ہیں پورا بدن زخمی ہے روحی کہاں کہاں رکھی جائے یہ سب فتنے ہیں اور سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنہ ہے اور ایک اور فتنہ ہے ایک فتنہ تو آئیے ہے دونوں حدیث ہیں دیکھ لیں حدیث حدیث اس طرح سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِ اَلْمَالُ حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمیزی شریف کتاب الزہب کے اندلہ ہیں راوی حضرت کاب بن نیاز ہیں حضرت کاب بن نیاز فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر اُمَّت کا فِتْنَةَ ہے کوئی نہ کوئی فِتْنَةَ ہر اُمَّت میں ہوا ہے میری اُمَّت کا فِتْنَةَ مَال ہے مَال جی جی جیسے جیسے یہ مَال پڑھ رہا ہے محبتیں ختم ہو رہی ہیں پہلے جب گھر بنتا تھا تو پورے گاؤں کے لوگ عورتیں تک اُگارہ بنانے کے لیے آ جاتی تھی ایک مستری لگتا تھا اور ایک تھوئی اور پوری چھپ لگ جاتی تھی چھپرہ اگر ہو گیا تو سارے لوگ مل کر کے چھپرہ اُڑا کر کے رکھ دیتے تھے اب کوئی مر رہا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے کہاں گئی سے محبتیں کہاں گئی مَال آیا محبتیں ختم ہوئی ہیں اس سے پڑا فِتْنَةَ کیا ہو سکتا ہے کہ محبتوں کی جگہ مَال لے لے محبتوں کی کوئی قدر نہ ہو اور یہ مَال ایسی چیز ہے کہ یہ ایک فِتْنے میں نہیں دسیوں فِتْنے کے اندر مُبتلا کرنے والی چیز ہے سارے ایشیں خریدی جا سکتی ہے لِكُلْ لِي فِتْنَةِ لِكُلْ لِي اُمَّةِ فِتْنَةِ وَفِتْنَةُ اُمَّةِ الْمَالِ اچھا ایک فِتْنہ تو یہ ہے اور ایک دوسرا فِتْنہ ہے دوسرا فِتْنہ وہ فِتْنہ بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث سرح وَانْ اُسَامَةَ ابْنِ زَیدٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا تَرَتْتُ بَادِ فِتْنَةً اَذَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَائِ رَبَحُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ النِّقَاح حضرت ایمام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب النِّقَاح کے اندلہ ہے حضرت عُسَامَةَ ابْنِ زَیدٍ حضرت عُسَامَةَ ابْنِ زَیدٍ فرماتے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے لوگوں کے لیے لوگوں کے تعلق سے عورت سے بڑا مزر فتنہ اور کوئی نہیں دیکھا یہ بتانے کے کیا مخت سکے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے جانتے ہیں پوری ایک قوم تباہ ہو گئی بنی اسرائیل کی اس لیے کہ سب سے پہلا فتنہ یہ عودیوں میں بنی اسرائیل میں عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا اور یہ قوم تباہ ور بات کر رہی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو کنٹرول نہ رکھو ان کی جو حدود ہیں ان حدود میں رکھو ان کو ان کو اتنا آزاد نہ کرو کہ فتنے میں مبتدہ ہو جائے یہ ہے اللہ تو ایک تو مال کا فتنہ ہے اور اس سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے عورت کا فتنہ یہ بھی ایک فتنہ یہ اچھا چلیے اس فتنے سے بچنے کے لیے نسخہ کیا ہے دواء یہ تو بتا دیا گیا مرض بتا دیا گیا علاج کیا ہے دوائی کونسی دی جائے فتنہ رونما ہو جائے جی چلیے دو حدیثیں دیکھتے ہیں حدیث حدیثی صلی اللہ وان ابی حریر ترزی اللہ تحرانو ان رسول اللہ صلی اللہ ورسول اللہ مقول بادرو بالآمال فتنن کا قطع اللیل المزلم يصبح مؤمنا ویمسی کافرن او یمسی مؤمنا ویصبح کافرن یبیع دینه بارد من الدنیا رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت ایمام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الیمان کے اندر اسی طریقے سے آئے ہیں حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ نبی حریر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی آمال کر ڈالو الامال الامال صالحہ نیک آمال یعنی فتنے ابھی آئے نہیں ہیں آ رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں تو اس سے پہلے تم نیک آمال کر ڈالو اچھا ایک نکتہ یہ ملا کہ فتنوں سے نمٹنے کے لئے اس گھر میں فتنہ داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر آمال سالحہ کرنے والی لوگ موجود جی مالسالحہ بات رو بلا اچھا یہ کیسے فتنے ککتال ککتائل لیل ارے رات تو تاریخ ہوتی ہی ہے پھر مزلیم کہنے کی کیا ضرورت ہے ڈارٹ نائٹ نائٹ تو ڈارٹ ہوتی ہی ہے پھر یہ کہنا ڈارٹ نائٹ ڈارٹ نائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی رات ہوتی ہے چاندنی کہ اس میں کوئی چیز دکھائی دے جاتی ہے چاند کی روشنی میں رات ہوتی ہے مگر وہ چیز چاند کی روشنی کی وجہ سے دکھائی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فتنے ہوں گے یہ تاریخ رات کی طرح ہوں گے وہاں چاندنی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کچھ دکھائی نہیں دے گا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے جس طریقے سے اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لاتی ہے کہ صاحب ہے ایسے ہی رات کی تاریخی میں رات کے اندر اگر کوئی روشنی نور رات مکمل تاریخ ہو تو اچھی اور بری چیز سمجھ نہیں آتی ایسے ہی فتنے آئیں گے تو آدمی کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے تو ایسے لوگ فتنوں سے بچیں گے جو آمالِ سوالحہ کرنے والے ہوں اور ایسے گھر ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے جس میں آمالِ سوالحہ کرنے والے ہوں اور کیسا فتنہ ہوگا صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا اور اس کے بعد یدیو دینہو بی آگن میرے دنیا دنیا کے بدلے دنیا کے سامان کے بدلے وہ دین کو بھی دے گا عزیزم سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک نکتہ ان کی جناب میں کہ یہاں کہا گیا یبیو دینہو اپنے دین کو بیچ دے گا اچھا بیچ دے گا تو ادھر سے ملے گا کیا ارے بھر کوئی چیز بیچتا ہے آدمی تو قیمت لیتا ہے نا تو یبیو دینہو بے آرغم منت دنیا ملے عبداللہ فارس آپ دیکھیں بے آرغم منت دنیا دنیا کے سامان کے ذریعے سامان کو یہاں عرض کہا گیا عرض اور یہ ہے قرآن میں آیا ہے تُریدونا عرضت دنیا یعنی دنیا اور عارضہ کس کو بولتے جو چیز آئے اور چلی جائے پر ٹھیرتی نہیں ہے بیماری ہوتی نا لگ گئی تو پھر ٹھیک ہو جاتی بخار آیا ختم ہو گئی چھوٹ لگی تو جو چیز آریزہ ہوتا ہے آریزہ یعنی بیماری کوئی لائک ہو گئی تو نکل جاتی ہے تو جس چیز میں تم فسے ہوئے ہو وہ آریزی ہے ہاتھ آئی اور چلی تو دین تو آخرت میں کام آنے والا ہے اس کو بیچ کر کے تم ایسی چیز لے رہے ہو جو آئے اور چلی جائے تم نے عرضت دنیا اللہ یبیو دینہو بے آرغم منت دنیا دنیا کے آرز کے ذریعے سامان کو آرز کہا گیا ہے آنے جانے والی چیز ہے کسی کے ساتھ ٹھیرتی نہیں ہے آرز ہے وہ کسی کے ساتھ ٹھیرتی نہیں ہے سادھی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ نلائق بود ایش با دل برے کہ ہر بام دادش بو شوہرے ایسے باشوق کے ساتھ دل لگانا صحیح نہیں ہے جس کا ہر صبح ایک شوہر ہر رات ایک شوہر ہے ایسے باشوق کا ساتھ دل نہیں لگانا چاہیے نلائق بود ایش با دل برے کہ ہر بام دادش بو شوہرے تو یہ تو یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لئے آمال سالحہ کا سٹاک تمہارے پاس ہونا چاہیے اور کیا کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مادنی ہے یہ دوسری حدیث سنے حدیث اس طرح وَعَنَا بِسَعِدْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُقَال حَدَّسَنَا زَيْدُنُوا ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَىٰ اللَّهُ وَلِسَلَّمَا قَال تَعْوَزُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَوْمَا بَطَن قُلْنَا نَعُوْزُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَوْمَا بَطَن رَوَاهُ بِنْا عَبِي شَعْبَى فِي مُسَنَّفِهِ حضرت اے مام ابن 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 شعبہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مُسَنَّف ابن 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 شعبہ کے اندلہ ہے راوی حضرت ابو سعید خدری یہ وہ کہتے ہیں کہ زائد ابن نے ثابت نے ہم سے بیان کیا کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم ان تمام فتنوں سے پناہ ماغو جو ظاہر ہیں اور چھپے ہوئے ہو جو ظاہر ہوگے کچھ فتنے ظاہر میں سامنے دکھائی دیتے اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں اچھا یہ فتنے کئی طریقے کیوں ہوتے ایک تو دل ہی فتنہ ہوتا ہے دل اگر سخت ہو جائے موت یاد نہ رہے دل میں صحیح عقیدہ نہ ہو تو یہ فتنہ ہے دل کا فتنہ ہے یہ باطن کا فتنہ ہے اور سامنے کے فتنے تو دکھائی دے ہی نہیں کیا کیا غلط عقیدہ بداتیں فاسد عقائد یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باطنی فتنے ہیں اور پناہ مابو اللہ کی ظاہری فتنوں سے اور باطنی فتنوں سے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہرہ منہو ما بطن پھر آخری حدیث جس کے جو علاج ہے پڑھنے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں حدیث پڑھ لیتے پہلے ایک صفحے کی ہے سو پڑھ لیتے ہیں ان بکیر ابن عبداللہ ابن الاشجی ان بسربن سعید حدتہو ان ابا واقد اللہ سیقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس على بساط انها ستكون فتن قالوا كيف نفعل قال فرد يده الى البساط فامسک به فقال تفعلون هاکذا وقال وذکر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون فتن ولم يسمعه کثیر من الناس فقال مؤاد بن جبل رسول اللہ تعالی الا تسمعون ما يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لا قالوا قالوا وما يقول قال يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون فتن قالوا فکیف فکیف بنا يا رسول اللہ وکیف نسنع قال ترجعون الى امركم الاول ربہ التبرانی في المجمع الكبير حضرت امام تبران رحمه الله اس پوری حدیث کو دو ایک صفحے کے اوپر پڑھ دی گئی وہ تبرانی کے اندر لائے ہیں موجہ میں کبیر کے اندر حضرت ابو آقید لائیسی فرماتے ہیں کہ نبی آتیون صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ستنا آنے والا ہے اچھا لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ فتن کرنا کیا ہے پھر آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے تو لوگ کافی دور تک بیٹھے ہوئے تھے لاودی سپیکر تو تھا نہیں ولم یسماؤ کثیر من الناس بہت سارے لوگوں نے سنا نہیں تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اے بھئی تم لوگ سننے ہو لا تسمعونا معای قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سن رہے ہو TS کیا کہتا اللہ لوگوں نے کہا نہیں سنائی نہیں دے رہا ہے وہ معای قول کیا کرتا ��ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنہ آنے والا تمام لوگوں نے کہا پھر اللہ کے رسول علاج بتائیے فتنے کا فَقَئِ فَبِنَآnyَا رَسُولَ اللَّح اَلَّا کے رسول ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمارے لئے کیا حکم ہے جب فتنہ آجائے تو ہم کریں کیا آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹو پہلے معاملہ وَذَلِكَ بِرْرُّجُوعِ الَسَحِحِ الدِّنِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْسُنَّتِ وَالْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ پلتو صحیح دین کی طرف اور صحیح دین کیا ہے قرآن ہے سنتِ رسول ہے منحجِ سلف ہے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر تم سب گامزن ہو جاؤ یہ ہے امرِکمُ الْاوَلْ پلتو اس کی طرف جس طرف پلتے تھے صحابِ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین تو ہم کو اسی طرف پلتا ہے قرآن سنت کو مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہو اور تیسرا کام آمالِ صالح کرو فتنوں سے بچتے روگے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين